اسلام علیکم دوستو میں ہوں اکاس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اکاس احمد افشل دوستو آج ہم بات کریں گے ڈارک ویب اور ڈیپ ویب کے بارے میں کہ ڈارک ویب کیا ہوتی ہے اور ڈیپ ویب کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا ہوتا ہے چونکہ ہمارا جو پورا انٹرنیٹ کا گلوب ہے وہ تین ویب پر مشتمل ہے سب سے پہلا سرفیس ویب دوسرا ڈارک ویب اور سب سے اینڈ پر آتا ہے ڈیپ ویب سب سے پہلے ہم بات کریں گے سرفیس ویب کے بارے میں یہ جو ہم ہر روز براوزنگ کرتے ہیں گوگل پر کروم پر یا موزیلا فائر بکس پر یا کسی بھی اور ویب سیٹ پر یہ ساری سرفیس ویب پر کلاتی ہیں یہ illegal نہیں یہاں پہ ہر بندے کو آنے جانے کی اجازت ہے جو کوئی بھی جو دل چاہے اس کا وہ سارچ کر سکتا ہے لیکن ڈیپ اور ڈارک ویب illegal وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے جیسے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ یوٹیوب ویب یہ سرفیس ویب ہے یہاں کا ایک سرور ہے جو پیچھے سے کنٹرول کر رہا ہے اب آپ کا ایک IP ایڈریس پہ ہے جو ان کو بتا رہا ہے کہ یہ اس کی لوکیشن یہ ہے اگر کوئی انٹیلیجنس چاہے تو آپ کو پکڑ بھی سکتی ہے میں اس کے اگر آپ نے کچھ گلت کیا ہوتا ہے لیکن ڈیپ اور ڈارک ویب جس سے ایکسیس ہوتے ہیں وہ میں آگیا جا کے آپ کو بتاؤں گا کس سے ایکسیس ہوتے ہیں اس سے بندی کی لوکیشن چھپ جاتی ہے اس کا IP ایڈریس چھپ جاتا ہے پھر بندہ اس سے ٹریس نہیں ہوتا یہ تو تھا سرفیس ویب اب اس سے نیچے آتے ہیں ڈارک ویب میں اب ڈارک ویب میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ بڑی بڑی کمپنیوں کے ڈیٹا پڑے ہوتے ہیں جس طرح ٹیلینور ہوگی یو فون یہ بھی ایک کمپنی ہے اس طرح کی دوسری جو بھی بہت کمپنی ہیں ان سب کا ڈیٹا ڈیپ ویب میں سیف ہوتا ہے یہاں پہ صرف انہی کو جو اس کمپنی کے ایمپلائز ہوتے ہیں صرف انہی کو یہاں آنے کی جہازت ہوتی ہیں وہاں پہ ایک اگر آپ کو اس کا مشکل سے کئی مل بھی جائے لنک ویسے تو ان کے جو IP ایڈریس ہوتے ہیں جس کا لنک ہوتا ہے وہ اتنا ایک مشکل ہوتا ہے کہ عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو وہاں تک اس کی رسائی ہو لیکن اگر آپ کسی بھی طرح وہاں پہ پہنچ جاتا ہے پھر آپ کو وہاں پہ ای میل اور پاسورٹ ڈالنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ کو آگے وہ ڈیٹا ملتا ہے کیونکہ بہت قیمتی ڈیٹا ہوتا ہے بڑی بڑی کمپنی اس کا اس وجہ سے وہ ڈیٹا فل سیف ہوتا ہے اس کے لئے اگر آپ کوئی اس کمپنی کے ایمپلائی نہیں ہے کسی کے بھی اگر آپ ڈیپ ویپ پہ جاتے ہیں اگر آپ اس کے بعد پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے آپ جاتے ہیں بلاس پہ ڈیپ ویپ میں جو ڈیپ ویپ کا ایک حصہ ہے لیکن بہت ہترناک ڈیپ ویپ میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ سارے الیگل کام ہوتے ہیں جس طرح چائل پرنوگرافی آپ ہیٹ مین ہائر کرا سکتے ہیں اگر آپ نے کسی کو مارنا ہو تو یہاں پہ وہ بھی کام ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیں پھر آپ وہ ہیٹ مین ہائر کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی جگہ مارے گا اس کے علاوہ یہاں پہ ڈرگز بیچے جاتے ہیں ہر قسم کس ڈرگز یہاں پہ بیچے جاتے ہیں فیک پاسپورٹ بنائے جاتا ہے یو ایس یو اے ای کا ہر قسم کا یہاں پہ فیک پاسپورٹ بنائے جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اسلحہ سمگل کرنا ہے وہ سارا یہاں پہ مطلب ہر قسم کے الیگل کام ہوتے ہیں گڈنیپ کریں گے اگر گڈنیپ ایک لیدہ چیز ہے کہ جس طرح عام طور پر کوئی گڈنیپ کرتا ہے تو وہ پیسے مانگتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ گڈنیپ کرتے ہیں اس کے بعد ایک روم میں لے آتے ہیں بندے کو اپنا جو دوسرا جو لے کے آیا ہوتا ہے وہ اپنا موہ ڈھاک لیتا ہے کسی طرح پوری طرح اس کے علاہ پھر آپ نیچے اس کو چیٹ آتی ہے آپ کو وہاں سے لوگن کرنا پڑے گا ریڈ روم میں اس کے لئے بھی آپ کو بیٹ کوئن کی ضرورت پڑے گی بیٹ کوئن ایک اونلین کرنسی ہے جو پکڑی نہیں جا سکتی ہے ساری جو ہمیں جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے یہاں پہ جتنے بھی پیسے دیے جاتے ہیں وہ ساری بیٹ کوئن میں جیتے جاتے ہیں کیونکہ یہ اس کو پکڑنا ایمپوسیبل ہے یہ ہے پھر آپ جب لوگن کر لیتے ہیں ریڈ روم میں اس کے بعد آپ چاہتے ہیں آپ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنے مزہ پورے کرنے کے لئے اس کو مار دو کوئی کہے گا میرے سے چھے ڈالر لے لو بیٹ کوئن کے اور اس کا ہاتھ کار دو کوئی کہے گا میرے سے دس لے لو اس کا آنکھ نکال دو کوئی کہے گا میرے سے سو لے لو اس کو جان سے مار دو اس طرح کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں کہ آپ کو سوچ کے بھی ہرانی کی ہوگی یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور اس سارو کو ڈیپ ویب اور جو ڈارک ویب ہے یہ آپ کو گوگل پہ نہیں ملیں گے اگر آپ جو مرضی کارلنے سرچ کر لیں گوگل پہ اس کا آپ کو لنگ ملے گئی نہیں اس کو ایکسس کیا جاتا ہے ایک براؤزر ہے جس کا نام ہے ٹور اور یہ روٹنگ کے ذریعے اس کو وہاں سے ایکسس کیا جاتا ہے ڈیپ اور ڈارک ویب کو یہ ٹور براؤزر کیا کرتا ہے آپ کی ایپ ایڈرس کو وہ آپ چھپا دیتا ہے اگر آپ کا ایپ ایڈرس ابھی ایک منٹ میں یہ ہے تو پھر اگلے ہی ساکنڈ آپ کا ایپ ایڈرس وہ چینج کر کے کوئی اور دکھا دے گا اگر کوئی آپ کو ٹریک کر رہے ہیں تو اگر آپ ٹور براؤزر یوز کر رہے ہیں تو آپ کا ایپ ایڈرس وہ چھپاتا رہے گا چھپاتا رہے گا اس طرح کبھی 50-100 اس طرح بہت سے وہ آپ کو اپلیٹ جائے گا جس طرح آپ کا جو ٹریک کر رہا ہوگا آپ کو اس کو پتہ میں چلے گا کہ کون سا اس کا صحیح اپلی ایڈرائز ہے تو اس کو جو ایکسیس کیا جاتا ہے وہ اسی ٹورپ برازور کے ذریعے کیا جاتا ہے اس کا لنگ آپ کو اگر یہ اللیگل نہیں ہے ٹورپ برازور اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں ٹورپ برازور تو یہ اللیگل نہیں ہے یہ لیگل ہے اس کا لنگ آپ کو ڈسکریشن میں مل جائے گا اگر آپ موبائل فون پر یوز کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی اور اگر آپ اپنے پی سی میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی لنگ آپ کو ڈسکریشن میں مل جائے گا بات کرتے ہیں کہ ڈیک پیپ میں سارے اللیگل کام ہوتے ہیں یا کوئی اللیگل کام بھی ہوتے ہیں دیکھیں کہ جو لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں وہ سارے اللیگل کام ہی کرتے ہیں لیکن وہاں پہ ایسا ہے کیا کہ وہاں پہ عام لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے مطلب وہاں پہ کسی عام بندے کو نہیں جانے دیا جاتا دیکھیں وہاں پہ ایسی کتابیں بھی ہیں جو کسی عام بندے کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اس طرح بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ڈیپ ویب میں ہیں لیکن عام بندے کو وہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں وہ جہاں جاتے ہیں اپنے لیگل پرسپس کے لیے جس طرح کوئی نیوز والا ہو گیا اگر اس کو کوئی ریپورٹ چاہیے وہ اونین ریٹنگ کر کے وہاں پہ جائے گا پھر وہاں پہ اپنی ویڈیو ڈال سکتا ہے اس کا اس طرح ایپی ایڈریس چھپ جائے گا اور وہ پکڑا بھی نہیں جائے گا لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نہ جائیں کیونکہ اس کی آپ کو میں ایک مثال دیکھے کہتا ہوں اگر آپ کسی جگہ جاتے ہیں ایک چور بزار ہے جہاں پہ سارے چوری کے کام ہوتے ہیں وہاں پہ لینڈین وہی ہوتا ہے اب وہاں جا رہے ہیں صرف آپ یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہاں ہوتا ہے یا نہیں تو وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ پولیس کا ریٹ پڑ جاتا ہے آپ بھی اس میں پکڑا جاتے ہیں پولیس تو یہی سمجھے گی کہ آپ چوری کے لینڈین کر دیں آئے ہیں اسی طرح ڈیپ بابی میں یہی اگر آپ پکڑا جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ اللیگل کام کر رہے ہیں بشاک آپ اگر ویزٹ کرنے بھی جا رہے ہیں تو اگلے بندے یہی سمجھیں گے کہ بھئی یہ وہاں پہ اللیگل کام کرنے آئے گا پھر اس کو پکڑ لے اور آپ کا پھر بچنا تقریباً تقریباً impossible ہو جاتا ہے جو ایجنسیز ہوتی ہیں پھر آپ کو پتہ من چلے لگے کہاں لے جاتی ہیں اس لئے آپ محتاط رہیں آپ نئی یوز کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے اب باہر میں بات کر لیتے ہیں کہ اس سے روکا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھیں اس سے روکا نہیں جا سکتا دوزار ستارہ میں تقریباً ہاں دوزار ستارہ میں اسے روکنے کی یورپ میں میرے حال میں کوشش کی گئی تھی بہت سی ویب سیٹ کو بند بھی کار دیا تھا یورپ کے انٹیلیجنس انجنسز نے لیکن پھر یہ دوبارہ سے کھل گیا تھا کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سرفیز عیب ہوتی ہے وہاں کا جو سرور ہوتا ہے جو بھی ہمیں لکھتے ہیں براوزنگ کرتے ہیں وہ ایک سرور ہوتا ہے اس کا وہاں سے وہ کنٹرول کر سکتا ہے اگر وہ ویب سیٹ بند کرنا چاہے لیکن یہاں پہ اگر آپ اپنی کوئی ویب سیٹ بنا لیتے ہیں تو اس کا سرور آپ کے پاس ہے جو آپ کا کمپیٹر ہے وہی آپ کا سرور ہے اگر آپ کو کوئی بند کرنا چاہے نہیں آپ کو بند کر سکتا جب تک آپ خود وہ ویب سیٹ نہیں بند کرنا چاہتے کوئی بھی آپ کا ویب سیٹ نہیں بند کر سکتا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک کر دینا ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب رنگ کیا تو سبسکرائب کر دینا اگر آپ کو دیپ ویب اور ڈارک ویب میں میں اور کچھ جاننا ہے یا اور انفرمیشن لینے نہیں ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں میں ایک اور ویڈیو آپ کے لئے لاؤں گا تو ملتے ہیں کسی نیچ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا حیاء رکھے گا اللہ حافظ